سرسوں کی بازار مانگ کو دیکھتے ہوئے سرسوں میں آ سکتی ہے کتنی تیجی کیا انتراشٹریہ بازار اور گریلو بازار کے دباؤ کے چلتے سرسوں پکڑے گی واپس تیج رفتار سرسوں کے بازار میں تیجی اور مندی سے جڑی پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں کسان بھائیو آپ کی لوکل منڈی میں سرسوں کے بھاؤ کتنے بڑھ سکتے ہیں اس کی شرک جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لال رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی ضرور بڑھ لیں کسان بھائیو سرسوں میں اور کتنی تیجی آ سکتی ہے اس کے بارے میں بہت سے کسان بھائی کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں انتراشترے بازار میں خادیا تیلوں کی کم سپلائی کے چلتے خادیا تیل لگاتار تیجی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے وہیں دوسری طرف بہتیہ گریلو بازار میں خادیا تیل مہنگے ہونے کے قارن سرسوں کے تیل کی مانگ بڑھ رہی ہے اور اس کا دباو سرسوں کی قیمتوں پر بڑھ رہا ہے اور اب یدی آنے والے دنوں میں سرسوں کے بازار کو دیکھا جائے تو آنے والے دس سے پندرہ دنوں تک انتراشترے بازار میں خادیا تیلوں کی باری قلت کو دیکھتے ہوئے خادیا تیلوں کی قیمتوں میں گراوٹ آنے کی کوئی بھی سنبھاؤنا نہیں ہے جس کے چلتے گریلو بازار میں خادیا تیلوں کی بڑھتی قیمتوں کا دباو آنے والے دس سے پندرہ دنوں تک بنے رہنے کے آثار ہیں جس کا دباو نشچی طور پر سرسوں کے بازار پر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو کم آوق کے قارن بڑھتی مانگ کا دباب بھی دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ تیل میلوں کے پاس سرسوں کا پریابت سٹوک نہیں ہونے کے چلتے سرسوں کے تیل کی سپلائی میں دکھت آ رہی ہے جس کے قارن انمان لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے دس سے پندرہ دنوں تک سرسوں کے تیل کی قیمتوں سے راحت ملنے کی امید نہیں ہے اور سرسوں کا بازار بھی آنے والے دس سے پندرہ دنوں تک تیجی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا دکھائی دے رہے آنے والے دنوں میں بھی سرسوں کے بازار کا تازہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو سمیں سمیں پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے